بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت کہ جب کورونا وائرس کی آڑ میں ہر طرف افواہوں کا بازار گرب ہیں تو دوسری طرف اس وائرس کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیاں منظر عام پر آتی جا رہی ہیں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ایک سے دو لاکھ تک امریکی مارے جا سکتے ہیں جبکہ صورتحال یہ ہے کہ پورے امریکہ میں لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے اور انہیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا جبکہ کچھ آزاد صحافیوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ پوری دنیا سے جھوٹ بول رہا ہے ایک بھی ڈیڈ باڈی اب تک نہیں دکھائی گئی اور خفیہ اطلاع کے مطابق دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے خفیہ طور پر 5G کے نیٹورک لگائے جا رہے ہیں اور فیشل ریکگنیشن یعنی چہرہ شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی سے لیس کیمرو کو تینات کرنے کے لیے منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں جس کا ڈیٹا سینٹر اسرائیل کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت میڈیا کو خرید کر ایک الوجن یعنی دھوکہ اور مکرو فریب سے کام لیا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجالی سسٹم کو عملی جامع پہنانے کے لیے وائرس پھیلائے گیا کیا اس کی آڑ میں دنیا کو کنٹرول کرنے اور کیمرو کا نظام وضع کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں آخر اب تک امریکہ میں کورونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کو میڈیا پر کیوں نہیں دکھایا گیا اور ٹرمپ کو کورونا وائرس کے حوالے سے دو مرتبہ اپنے بیانات کو کیوں تبدیل کرنا پڑا اور بل گیٹس کی جانب سے اپنے شیرز اسرائیل کو فروخت کیے جانے کے بعد دیٹا سینٹر اسرائیل میں کیوں شفٹ کیا جا رہا ہے جبکہ سینن کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے بدلتے بیانات کسی نئی کہانی کا بھی پتہ دے رہے ہیں جبکہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں ہسپتال انتظامیہ کو میڈیا سے بات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے اور سچ کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے آخر یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے جبکہ ارثوڈوکس چرچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اب سمارٹ فون یوز کرنے والوں کو دجال سے موتاتے رہنا ہوگا اور یہ سب کچھ دجالی سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے جبکہ امریکی سائنسدانوں نے ٹرم کے الزامات کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس وہان کی لیبارٹیوں سے نہیں پھیلا بلکہ کہیں اور سے لائے گیا ہے جبکہ چین کی معیشت بحال ہوتے ہی سعودی عرب نے چین کو تیل کی سپلائی بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس کے ساتھ ہی سعودی عرب پر دو میزائل داغ دیے جاتے ہیں آخر یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں کیا چین کے بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے سعودی عرب کے تیل کو نشانہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے اور وائرس کی آڑ میں امریکہ میں 5G کے نیٹ ورخ خفیہ طور پر کیوں نصب کیے جا رہے ہیں اور دنیا سے حقائق کو کیوں چھپایا جا رہا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام اس وقت کرونا وائرس کی آڑ میں اہم ترین انکشافات ہوتے جا رہے ہیں امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے انکشاف کیا ہے کہ کرونا وائرس کے اسٹرکچر سے انہوں نے پتہ لگایا ہے کہ یہ وائرس وہان سے نہیں پھیلا اور نہ ہی وہان کی لیبارٹریوں میں اسے تیار کیا گیا تھا یہ وائرس کہیں اور سے آیا ہے امریکی نیوز میڈیا اے بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈاکٹر رابرٹ گیری کا کہنا تھا کہ یہ غلط فہمی اب دور ہونی چاہیے کہ یہ وائرس وہان کی سی فوڈ مارکٹ سے پھیلا تھا اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس دعوے کے بعد پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عطاو رحمان کے اس دعوے کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے جس میں انہوں نے گزشتہ دن کہا تھا کہ یہ وائرس امریکہ اور برطانیہ کے لیبارٹریوں میں وائرس قرار دیا تھا جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹرم نے بیان جاری کیا ہے کہ ایک سے دو لاکھ امریکی اس وائرس کی وجہ سے مارے جا سکتے ہیں اور اگر امریکہ میں دو لاکھ سے زائد اموات نہیں ہوتی تو یہ بھی بڑی کامیابی تصور ہوگی اور نفسیاتی طور پر اس وقت ٹرم انتظامیہ اور امریکی میڈیا نے مل کر عوام کو اس قدر ذہنی کوف میں مبتلا کر دیا ہے کہ لوگوں نے اب آزاد صحافیوں سے رابطے کر کہ ان سے اصل گراؤن سیچویشن معلوم کرنے کا کہا ہے جبکہ ٹرم نے لاکڈاؤن کی تاریخ آٹھ اپریل سے بڑا کر تیس اپریل کر دی ہے اور ٹرم کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو اموات ہوئی ہیں انہیں ایگزیکٹ فیگر فون کالز پر بتائی جا رہی ہیں جبکہ یہ نہیں بتایا کہ کہاں اور کون یہ معلومات اس وقت دے رہا ہے ہر طرف ایک الوجن کی کیفیت ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے بتایا جا رہا ہے جبکہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے کچھ انڈیمنڈنٹ صحافیوں کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں انہیں کچھ خفیہ معلومات بھی موصول ہوئی ہیں کہ کرونا وائرس کی ویکسین کے نام پر ایسی دوائی بھی تیار کی جا سکتی ہے جس سے وائرس مزید پھیلنے کا خدسہ پیدا ہو سکتا ہے اور این ممکن ہے کہ جالی ویکسین امریکہ اور اسرائیل لانچ کرے اور اسے پوری دنیا میں پھیلائے جس سے یہ وائرس مزید پھیل سکتا ہے اور اصل ویکسین کو چھپا کر ان کی جگہ جالی ویکسینیں بھی مارکٹ میں لانچ کی جا سکتی ہیں ناظرین اکرام اس صورتحال میں کہ جب ہر طرف کنفیوجن ہے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ایک حدیث ملحوظ خاطر بھی رکھنی چاہیے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آمد سے پہلے کچھ سال مکر و فریب والے آئیں گے ان سالوں میں بارشیں تو کسرت سے ہوں گی لیکن پیداوار کم ہی ہوگی ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا جبکہ خائن کو امانتدار اور امانتدار کو خائن اور اس زمانے میں گھٹیا یعنی ناکارہ قسم کا آدمی اہم امور پر بات کرے گا اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے کچھ سالوں میں ایک الوجن کی کیفیت پوری دنیا پر تاری ہوگی گراؤن سیچوئیشن کچھ اور ہوگی اور میڈیا کے ثور کچھ اور بتایا جائے گا اور پوری دنیا کو اصل حقائق سے بے خبر رکھ کر دجالی قوتیں خفیہ سازشوں کو عملی جامع پہنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گی ناظرین اکرام اس وقت امریکہ اور برطانیہ جنہوں نے اربوں ڈالرز کرونا وائرس کے لیے مختص کی ہیں لیکن صورتحال یہ کہ اب تک کرونا وائرس کا ایک بھی مریض میڈیا پر نہیں دکھایا جا رہا جبکہ ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک کی عوام کو گھروں میں لوگ ڈاؤن کے نام پر قید کر کے فائیو جی کے ٹاورز خاموشی سے لگائے جا رہے ہیں جبکہ کچھ آزاز صحافی نیو یورک کی سڑکوں پر گھوم گھوم کر کرونا وائرس کے مریضوں کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہسپتال کے باہر خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار کھڑے نظر آ رہے ہیں اور ہسپتال کے اندر کی سیچویشن چھپائی جا رہی ہے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ جو امریکہ میں اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں یا جو پچیس سو لوگ مرے ہیں ان کے تابوت آخر کہا ہیں اور ان مریضوں کو اب تک میڈیا پر کیوں نہیں دکھایا جا رہا جس طرح اٹلی میں فوجی ٹرکوں میں تابوتوں کو لاد کر انہیں قبرستان بھیجا جا رہا تھا لیکن ایک بھی ڈیڈ باڈی امریکی اور برطانوی میڈیا پر شو نہیں کی جا رہی جبکہ اس صورتحال میں کچھ امریکی شہریوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کی ہیں جن میں 5G کے خفیہ نیٹورک دکھائے جا رہے ہیں اور اسی قسم کی ویڈیو برطانوی شہریوں نے بھی اپلوڈ کی ہے آخر یہ 5G کا کیا معاملہ ہے اور کرونا وائرس کا 5G کے ساتھ آخر کیا تعلق ہے واضح ہے کہ ٹرم نے حال ہی میں صدارتی الیکشن کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کئی بار کہا تھا کہ وہ پورے امریکہ میں ٹریکنگ سسٹم لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہر ہر امریکی پر نظر رکھی جا سکے جبکہ مایکروسوفٹ اور گوگل ان دونوں نے امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کئی سالوں سے فیشل ریکگنیشن نامی سرویس کے حوالے سے بھی کام کیا ہے اس وقت فیشل ریکگنیشن سسٹم کے ذریعے پوری دنیا کا ایک سینٹرل ڈیٹا سسٹم بنایا جا رہا ہے جہاں پر سب لوگوں کی تصاویر اور ان کی ذاتی معلومات محفوظ ہوں گی پھر جیسے ہی کیمرہ ان پر پڑے گا تو وہ کیمرہ اس شخص کی ساری تفصیلات کھول کر بتا دے گا جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہا جاتا ہے اس سے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سامنے اس شخص کی ساری ہسٹری آ جائی گی کہ فلا شخص کیا کرتا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر کونسا اکاؤنٹ ہے اور کیا کیا پوسٹے کرتا رہا ہے اس کی کتنی پروپٹی ہے کتنا پیسہ ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کسی بھی شخص کو ٹریس کرنے میں آسانی ہوگی جبکہ یہ سسٹم پہلے ہی پورے چائنہ میں لگ چکا ہے ایک بلین سے زائد کیمرے چائنہ میں تینات ہیں اور دو ہزار بائیس تک ہر دو شخص کے لیے ایک کیمرہ لگایا جا رہا ہے اور کیمرے کا یہ وسیع نظام لگانے میں گوگل اور میکروسوف نے چائنہ کی مدد کی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ان سب کا ریکارڈ ایک سینٹرل ڈیٹا سینٹر سے منسلک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے فائیو جی نیٹورک انتہائی اہم سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ فائیو جی لگنے کی صورت میں انٹرنیٹ کا نظام اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ ایک ہی کلک پر ہزاروں ایم بیز کا ڈیٹا آنن فانن ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور تیز ترین انٹرنیٹ سرویس کے ذریعے کیمروں کی پرفارمنس بھی تیز ہو جائے گی اور زیادہ تیزی سے ڈیٹا کی ترسیل یقینی ہو جائے گی جسے بلاخر اسرائیل میں موجود کلاوٹ سینٹر کے ساتھ منسلک کر دیے جائے گا اور اس طرح دنیا کو کنٹرول کرنے کا زائنس کا جو خواب تھا اسے پائے تکمیل تک پہنچائے جائے گا جو کہ دجالی نظام کا تسلسل دکھائی دے رہا ہے واضح ہے کہ گزشتہ دن مایکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹس نے اپنے شیرز اسرائیل کو فروخت کیے تھے اور یہ شیرز فیشل ریکاگنیشن کے تھے جو اسرائیل کے حوالے کیے گئے اب ظاہر ہے کہ اگر اسرائیل یہ شیرز خرید لیتا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ اب چہروں کی شناخت والی ٹکنالوجی اسرائیل کے زیر استعمال رہے گی اور اس کا ڈیٹا بھی اسرائیل ہی میں ہوگا جبکہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اپریل 2019 میں یہ خبر بھی آئی تھی کہ تلابیب میں قائم ڈیٹا سینٹر نے اپنی کیپیسٹی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ گلوبل ڈیٹا سینٹر کی صلاحیت بڑھائی جا سکے اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے اس وقت کرونا وائرس کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کی آڑ میں اس مقصد کو کیسے عملی جامع پہنایا جا رہا ہے ایک تو یہ کہ کرونا وائرس کی آڑ میں اس وقت پوری دنیا پر پہلے ہی خوف تاری کیا گیا ہے اور پوری دنیا کو اس وقت گھروں میں قید کر دیا گیا ہے اور اب امریکہ سمیت دیگر ممالک نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے کیمرے نصب کرنے جا رہے ہیں یعنی اب اس کی آڑ میں کیمرے لگائے جائیں گے اور کیمروں کو آپریٹ کرنے کے لیے تیز ترین 5G نیٹورک کا سہرہ لیا جائے گا اور اس طرح سینٹرل ڈیٹا سینٹر بنانے کا مقصد حاصل کیا جا رہا ہے اسی طرح کرونا وائرس کی وجہ سے کرنسی نوٹوں پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں کیونکہ میڈیا پر یہ خبر نشر کی گئی ہے کہ نوٹوں کے ذریعے بھی وائرس پھیل سکتا ہے جس کی وجہ سے ڈیجیٹل کرنسی کو الاؤ کیا جا سکتا ہے اور یہ وہ صورتحال جس کے نتیجے میں ایک ایسا نظام ہمارے سامنے وجود میں آ سکتا ہے جس میں عوام سے پیسہ لے کر ان کی جگہ انہیں آن لائن خدمات فراہم کی جائیں گی اور عملن سارا پیسہ عوام کی ملکیت سے نکل کر اوپر جو کرتا دھرتا ہے ان کے پاس چلا جائے گا اور کرینے کیا سے کہ جب تک فائیو جی کی سرویس لانچ نہیں کر دی جاتی اس وقت تک یہ وائرس دنیا کی خبروں کی زینت بنتا رہے گا چونکہ یہ بات تیہ ہے کہ فائیو جی نیٹورک آ رہا ہے اس لیے امریکہ اور چین نے اس پر سبقت حاصل کرنے کی دوڑے لگانا شروع کر دی ہیں کیونکہ جو ملک پہلے فائیو جی لانچ کرے گا بلینس آف ڈالر کا ٹھیکہ بھی اسی کے حصے میں آئے گا لیکن اس کی آڑ میں دنیا کو کنٹرول کرنے کا جو منصوبہ ہے اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے مضبراس سے ہم ذہنی طور پر تیار رہ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گرد نوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ